اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو تصویر دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا چند ریان کھری کا ہے ہندوستان خلا کی دنیا میں سب سے بڑی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے اسروں کا چند ریان کھری چاند پر اترنے کا انتظار کر رہا ہے اگر سب کچھ شیڈول کے مطابق ہوتا ہے تو چند ریان کھری کا وکرم لینڈر کل آج شام یعنی 23 اگست کی شام 6 بس پر چاند کی سطح پر سافٹ لینڈنگ کرے گا اسروں کے سائنستانوں کو کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو لینڈنگ ہوگی یہ یقین بھارت کو چاند کے کتب جنوبی پر اترنے والا دنیا کا واحد ملک بن سکتا ہے ہندوستان خلا میں تاریخ بنانے کے بہت قریب ہے چاند سے صرف 25 کلیمٹر دور چند ریان تین کتب جنوبی ساؤر پول پر طلوع افتاب کا انتظار کر رہا ہے اسروں اب 20 اگست کی شام 5.45 پر کا انتظار کر رہا ہے اس وقت طلوع افتاب چاند کے اس حصے میں ہوا ہوگا جہاں لینڈنگ ہوئی تھی لینڈر شام 5 بس کے 45 منٹ پر چاند پر اترنا شروع کرے گا اور شام 6 منٹ پر چاند پر سافٹ لینڈنگ کا امکان ہے چند ریان تھری کو 25 اگست کی شام 6 بچ کر 4 منٹ پر 25 کلیمٹر کی بلندی سے چاند کے ساؤت پول پر اتارنے کی کوشش کی جائے گی تاہم انڈین اسپیس ریسرس آرگنائزیشن اسروں کے سائنس دانوں کے مطابق اگر 23 اگست کو لینڈر کے مارڈیول میں کوئی مسئلہ ہے تو 23 کے بجائے 27 اگست کو لینڈنگ کی جائے گی لیونہ 25 کی ناکامی سے یہ بات مزید واضح ہو رہی ہے یہ خلائی مشنز اور خاص کر چاند پر اترنے کی مشنز کس قدر حساس ہوتے ہیں اور سارے کے سارے مشنز دوران کسی ایک مرہلے کے دوران اگر کوئی مینویور اپنی کیلکولیٹڈ مختصر سے تھوڑا بہت ہرتا ہے تو یہ سارے مشن کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے 19 اگست کے روز لینڈر 25 کو چاند پر اترنے سے پہلے کہ ایک مرہلے میں چاند کے نچلے مدار میں اترنے کی کمانڈ بھیجی گئی تھی اس کے بعد لینڈر 25 نے اپنے تھرسٹ انجنز کی مدد سے نچلے مدار میں اترنا تھا لیکن وہ اپنے ٹارگیٹڈ مدار میں کامیابی سے نہ اتر سکا اور ممکنہ طور پر ایک غیر ارادی اور انسٹیبل مدار میں پہنچ گیا جس کے بعد چاند کی کشش کے ذریعے اثر یہ تیز رفتاری سے چاند کی سطح سے جا ٹکرایا اور روس کا سینٹالیس سال بعد چاند کی طرف مشن برباد ہو کر رہ گیا بھارت کا مشن چندریان تھری اس وقت تک بلکل ٹھیک تھا خالت میں چاند کے نسلے مدار میں پہنچ چکا ہے اور 23 اگست کے دن اپنے تیش شدہ وقت پر چاند پر اس کے اترنے کے عمل کا آغاز ہوگا اور یہ چاند کا ساؤتھ پول پر اترنے کا مرحلہ بھی انتہائی حساس ہے اسی مرحلہ میں بھارت کا پسلہ مشن چندریان ٹو ناکام رہا تھا اب مشن چندریان تھری میں اس حساب سے بہتری بھی لائی گئی ہے انڈین اسپیس ریسرس آرگنیزیشن اسروں کے سربرا سریدھرا پنیکر سومناک نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کے حادثے سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کا بغور مطالق کیا ہے اور چندریان تھری میں موجود حامیوں کو دور کرنے کے لیے سیمیلیشن پر مبدوی مشکلیں بھی کی ہیں چندریان تھری کا وزن لگ بھر 49 سو کلو گرام ہے اور اس پر 6.1 ارب روپے کی لاغت آئی ہے چندریان تھری میں موجود چاند گاری جس کا نام اسرو کے بانی کے نام بکرم سے منصوب کیا گیا ہے اس کا وزن 1500 کلو گرام ہے اور اسے موجود پرگیان نامی روور 26 کلو گرام کا ہے پرگیان سنسکرٹ کا لفظ ہے جس کے معنی دانشمندی کے ہیں اب جب کی خیلائی جہاز چندریان تھری چاند کے مدار میں داخل ہو چکا ہے اور چاند کے بہت قریب ہے تو ایسے میں سائنس دا راکٹ کی رفتار کو بتدریز کم کر رہے ہیں تاکہ اسے ایک ایسے مقام پر لائے جا سکے جو وکرم کے لیے چاند کی سطح پر کامیاب لینڈنگ کو ممکن بنا سکے چالیس دن کے طویل سفر کے بعد چندریان تھری کا لینڈر سطح پر اترنے کی تیاری کرے گا لیکن اس کا سب سے اہم عمل لینڈنگ ہے جو کی بہت نازک اور پیشیدہ ہے اس میں سب سے اہم آخری پندرہ منٹ ہیں یہ پندرہ منٹ چندریان ٹو کی لانچنگ میں اہم ثابت ہوئے تھے سیون نے چندریان مشن کی ناکامی چندریان ٹو کی مشن کی ناکامی کو پندرہ منٹ کی خوفناک راکھ کرا دیا تھا دوہزر انیس میں چندریان ٹو کے لانچ میں لینڈر ماریول چاند کی سطح پر ٹو پائنٹ ون کلومیٹر کی بلندی پر پہنچا تھا تب تک سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اس کے بعد لینڈر ماریول معمولی تقنیقی خرابی کی وجہ سے کریش ہو گیا تھا اس رو کے موجودہ سیئرمین ایس سومنات نے کہا کہ چندریان ٹو کی لینڈر ماریول کے ساتھ اس طرح کے حادثے کو روکنے کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں اور اگر حساب میں کوئی معمولی غلطی بھی ہو جائے تو سائنسدانوں کے لئے چندریان ٹو کی لینڈر کو سطح پر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے لینڈنگ کے لیے تمام احتیاطی تدابیر احتیار کی گئی ہیں چندریان ٹھری سافٹ لینڈنگ کے بارے میں اپنی تازہ ترین جانکاری میں اس رو نے اس دوران کہا کہ مشن شیڈیول کے مطابق ہے اور سسٹم کی باقایتہ جانس کی جا رہی ہے لینڈنگ آپریشنز کے سربراہ ٹیلی کاشٹ لینڈنگ آپریشنز کا براہے راست ٹیلی کاشٹ بودھ کو پانچ بس کے بیس منٹ پر شروع ہوگا لینڈنگ کے لائیو کاروائیاں اسروں کی ویب سائٹ اس کے یوٹیوب چینل پیس بک اور عوامی منشریاتی ادارے ڈی ڈی نیشنل ٹی وی پر بھی دستیاب ہوں گی چاند پر اترنا زمین پر اترنے جیسا نہیں ہوتا ہے زمین پر کسی ہوای جہاز یا چیز کے اترنے کا منظر یاد رکھیں تیارہ انچائی سے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جاتا ہے اور رنوے پر اترتا ہے اسکائی ڈرائیور جو ہوای جہاز سے چھلانگ لگاتے ہیں پیراشورٹ کی مدد سے بحفاظت زمین پر اترتے ہیں یہ دونوں عمل زمین پر تو ممکن ہے لیکن چاند پر ممکن نہیں چونکہ چاند پر کوئی ماحول نہیں ہے اس لیے لینڈر کو ہوا میں اڑ کر نہیں بلکہ پیراشورٹ کی مدد سے لینڈ کرنا ممکن ہے اس کے لیے چندریان تھری کے لینڈر میں راکٹ نصف کیے گئے ہیں ان کو اگنیٹ کرنے کے بعد لینڈر کی رفتار کو کنٹرول کر کے وہ سائنسی طور پر سست رفتار سے سافٹ لینڈنگ کی کوشش کرتے ہیں لاکھوں میل دور منگلیان کو بھی زمین پر گہرے کھلائی نیٹورک سے منسلک سائنس دانوں کے جرے کنٹرول ہیں چندریان تھری کے اڑان بھرنے سے لے کر چاند کی سطح پر اترنے تک اس رو کے سائنس دان بوسٹر جلا کر اس کی سمت اور رفتار کو کنٹرول کر رہے ہیں تاہم لینڈنگ کے دوران اس طرح کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اس لئے اس سے خود بہر خود اترنے کا پرگرام بنایا گیا ہے چندریان ٹو میں بھی ایسا ہی انتظام کیا گیا تھا چندریان تھری کا لینڈر چاند کے گرد ایک لمبے گول مدار میں چکر لگا رہا ہے چاند کی سطح سے سو کلومیٹر اوپر سے گزرنے کے بعد یہ چاند کی کششہ سکلے میں لانے کے لیے اپنے بوسٹر کو بھڑکائے گا اس کے بعد یہ تیزی سے چاند کی سطح پر گرنا شروع ہو جائے گا جب یہ گرنے لگے گا تو اس کی رفتار بہت زیادہ ہوگی زمین سے چاند تک ریڈیو سگنل بھیجنے میں تقریبا 1.3 سکنڈ لگتے ہیں اسی سگنل کو دوبارہ زمین پر بھیجنے میں 1.3 سکنڈ لگتے ہیں اس طرح چندریان لینڈر زمین کو ایک سگنل بھیجتا ہے اور اس کے جواب میں دوسرا سگنل اس تک پہنچنے میں 1.3 سکنڈ کا وقت لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے مکمل ہونے میں تقریبا 2.5 سکنڈ لگتے ہیں یعنی کئی سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چاند پر گرنے والے لینڈر کو کنٹرول کرنے میں 2.5 سکنڈ لگتے ہیں اس اضافی وقت کی وجہ سے لینڈر کو ایسا بنائے جاتا ہے کہ لینڈر اپنے فیصلے خود کرتا ہے ایسی کوششوں میں سب کچھ تقنیقی طور پر درست ہونا چاہیے ورنہ تھوڑا سا فرق بھی مسائل کا باعث بن سکتا ہے چندریاں پھری پہلے اپنے بوشٹر کو فائر کر کے 100 کلومیٹر کی بلندی پر چکر لگاتا ہے تاکہ یہ چاند کی سطح کی طرف گر سکے گا وہاں سے یہ تیزی سے چاند کی سطح پر گرے گا مشن کی تازہ تازہ کاری کے ساتھ اس رو نے تقریباً 70 کلومیٹر کی بلندی سے لینڈر پوزیشن ڈیٹیکشن کیمرہ ایل پی ڈی سی کے ذریعہ دی گئی کئی چاند کی تصاویر بھی جارتی ہیں یہ تصاویر لینڈر مارڈیول کو جہاز کے چاند کے حوالے کے نقشہ سے ملا کر اس کی پوزیشن ارزل بلد اور ارزل ارزل بلد اطول بلد کا تائین کرنے میں مدد کرتی ہیں قابل ذکر بات یہ ہے کہ خلائی جہاز وکرم مادیول جمرات کو پروپلشن مادیول سے کامیابی کے ساتھ الگ ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس نے ڈیبو سٹنگ کی اہم تدبیریں کی اور قدرے تم مدار میں اترا چندریاں تھری مشن کے لینڈر کا نام وکرم سارا بھائی کے نام پر رکھا گیا ہے جنہیں بڑے پیمانے پر ہندوستانی خلائی پروگرام کا باپ سمجھا جاتا ہے ایک جی ایس ایل وی مارک تھری ال وی ایم تھری ہیوی لفٹ لانچ وہیکل اس خلائی جہاز کی لانچی کے لیے استعمال کی گئی تھی جسے پانچ اگست کو چاند کے مدار میں رہا گیا تھا اور اس کے بعد سے اسے کئی مداری چالوں کے ذریعے زمین ذریعے چاند کی سطح کے قریب لائے گیا ہے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کی جانب سے چودہ جولائی کو چندریان تھری مشن کو لانچ کیے ایک ماہ اور آٹھ دن سے زیادہ ہو چکے ہیں خلائی جہاز کو آندھر پردیش کے سری ہری کوٹا میں ستیش دھون خلائی مرکز سے لانچ کیا گیا تھا بھارت کے تیسرے قمری مشن چندریان تھری کے بیان کردہ مقاصد میں چاند کی سطح پر محفوظ اور ساپٹ لینڈنگ چاند کی سطح پر رور کی حرکت اور جگہ جگہ سائنسی تجربات کرنے باقی ہیں بھارت امریکہ روس اور چین کے بعد یہ کارنامہ انجام دینے والا دنیا کا چوتھا ملک ہوگا لیکن بھارت دنیا کا واحد ملک ہوگا جو کمری کتب جنوبی یعنی ساؤتھ پول پر اترے گا چاند کا جنوبی کتب اب بھی بڑی حد تک غیر دریافت شدہ ہے چاند کا وہ حصہ جو مستقل طور پر سائے میں رہتا ہے یعنی شمالی کتب اس کے جنوبی حصہ سے کہیں زیادہ بڑا ہے سائنس دانوں کا اس حصہ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس بات کے غالی امکانات ہیں کہ چاند کا جو حصہ سائے میں ہے وہاں پانی کی موجودگی کی آثار ملیں گے میری آپ تمامی لوگوں سے مزارش ہے کہ استماعی طور پر 23 اگس شام پاس بس کے 20 اگس کا تاریخ ساز لائی دیکھیں اور قابل فخر لمحے کا حصہ بنے ہم کامیاب ہوں اس شیر کے ساتھ اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں اور ایک اپنی نئے خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے اور بے حساب ہوں گے ہم کامیاب ہوں گے موسم بہار کا ہے نکھری ہوئی فضاء ہے بیدار حوصلہ ہے پھولوں کا ذکر کیا ہے ان کے بھی ان کے ایک دن گلاب ہوں گے ہم کامیاب ہوں گے ہوں لاکھ تیز دھارے پہنچیں گے ہم کنارے کرتے ہیں یہ اشارے بڑھتے قدم ہمارے دیکھیں ہے جو وطن پورے وقاب ہوں گے ہم کامیاب ہوں گے آپ کا بھائی محمد زیادی برکاتی گول ویلی لیش ٹاف انڈیان انسٹیوٹ آف ماس کمیوکیشن نئی دہلی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ